پریاغراج میں لوگوں نے پروٹس کیا تو آپ نے آفرین فاطمہ کے گھر کو توڑ دیا پورے گھر کو توڑ دیا کیا کہا ہوتا ہے پردیش کی سرکار نے کہ اس کا بات اور یہ ذمہ دار ہے کہ کوٹ کس لیے ہے پھر بتاؤ آپ عدالت کس لیے ہے جج کس لیے ہے پولیس کس لیے ہے اگر تم تائے کر لوگے پندرہ دن سے نپور شرمہ گرفتار نہیں ہوتی اور ہمارے دلاف ججمنٹ دے دیا جاتا ہے کہ تم مین ادھمی ہو تمہارے گھر کو توڑ دیا جائے گا اور گھر کو توڑ رہے ہیں اور یہ میڈیا کے لوگ جو انگلیس چینل ہے نیوز ایٹین وہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آفرین فاطمہ کے گھر سے آفرین فاطمہ کے گھر سے ایک پوسٹر نکلا پوسٹر پر وہ ریپوٹر دکھا رہا ہے انگریجی میں لکھا ہے when injustice becomes law rebellion becomes a duty اس کا معنی یہ ہے کہ جب نائن صافی ایک قانون بن جاتا ہے تو اس کے خلاف احتجاج کرنا سب کی ذمہ داری بنتی ہے یہ تھامس جفرسن امریکہ کا صدر نے کہا تھا اور یہ ریپوٹر کہا اے اس کے گھر سے یہ نکلا یہ نکلا کہ کوئی بمبانانے کا سگرٹ نکلا کہ کوکا کولا کا فاربولا نکلا وہی بات when injustice becomes law rebellion becomes a duty یہ کون لکھا تھا معلوم آپ کو مہاراشترا کے ایکس شیف منسٹر دیو اندر فتنویس کی پتنی نے ٹویٹر پر لکھا تھا تم تو اگے گھر جا کر فتنویس کا ہمارا گھر توڑ دیا تم نے تم کون ہو جا اگر اس نے کیا آفرین فاطمہ کے بات نے کیا تو کوٹ میں چھلا ہو نا کیس سزا دلاو اس کو جیل میں دالو کوٹ میں کنوک کراؤ کہ اتر پردیش کا مکہ منتری اتر پردیش کا چیم درچت بن چکا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا گھر توڑ دیا جائے اگر آفرین فاطمہ کے باپ کو سزا بھی ہوگی تو گھر کیسا توڑتے ہیں آپ مجھے سزا ہوگی تو میرا گھر کیسا توڑے گی آپ مجھے سزا ہوگی نا میرے گھر کو تو نہیں توڑا جا سکتا ساری دنیا کے سامنے آپ نے اس بچی کے گھر کو توڑا بلڈوزر لگا کر تم نے آفرین فاطمہ کے گھر کو نہیں توڑا تم نے بھارت کے رول آف لا پر بلڈوزر چلا دیا تم نے بھارت کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا کام کیا بتاؤ دیش کے بدان منتری یہ نفرت نہیں ہے تو چاہے بتاؤ آپ اگر وہ ذمہ دار ہے تو چلاونا کوٹ میں کیس اچھا گھر کس کا توڑتے ہیں اس بچی کا گھر توڑتے ہیں جو اس کے باپ کو ملزم قرار دے رہے ہو باپ کا گھر نہیں ہے اس کی بیوی کا گھر ہے بولتے illegal بنایا گیا تو کیا ساتھ ساتھ چھ سال سے یو پی میں پی جے پی کی سرکار سو رہی تھی اور آپ نے کیا کیا پھتر بھے کے گھر توڑ دیا جب بھاچپا کے ایک منتری تینی ان کا بیٹا باپ کی گاری سے چھے لوگوں کی جان لیتا ہے سپریم کوٹ اس کی بیل چنسل کرتی ہے تو بھاچپا کے لوگ عجر تینی کا گھر نہیں توڑتے آفرین فاطمہ کا گھر توڑتے ہیں بتاؤ بھیدباؤ کون کر رہا ہے عجر کا گھر ہے تو نہیں توڑا جائے گا فاطمہ کا گھر ہے تو توڑا جائے گا یہ کونسا انصاف ہے یہ کونسا انصاف ہے بتاؤ آپ اس کا نام عجر ہے تو گھر نہیں تو دے گا پانچ لوگوں کی ہتیاں کا الزام یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ ڈھکوس لے باتیں اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اس نائنصافی کے خلاف آپ کو آباد اٹھانا ہے ہم دیش کے بدان منتری سے اپین کر رہے ہیں یہ بلڈوزر جو آپ گھروں پر چلا رہے ہیں ایک سمدائے کے گھروں پر چلا رہے ہیں بدان منتری دیش کے سمبیدان کو آپ کمزور کر رہے ہیں یہ دیش چلے گا تو سمبیدان سے چلے گا تو پھر بند کر دو عدالت کو دالہ لگا دو عدالت کو جدس سکائے دو کہ عدالت مت آؤ کیونکہ مکہ منصی طے کرے گا کون منصیم ہے کیا ضرورت ہے عدالت کی پھر کیا ضرورت ہے پالس کی کہ تم عجے کے گھر کو نہیں توڑتے اور فاطمہ کے گھر کو توڑتے ہو تو یاد رکھو شہزاد یہ جنت کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں اللہ شہزاد یہ جنت کے سکے میں ظالموں کو شکر دے گا انشاءاللہ